جماعت اسلامی کے جناب فرید پراشا صاحب توہین رسالت کی سزا موت کے نظریے کی وقالت کرتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قانون قرآن کریم میں مذکور ہے ان سے پوچھنی جئے قرآن پاس میں جہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علی النبی اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دیتے ہیں اس کے بعد یہ بات کہی ہے کہ ان اللہ یوزون اللہ و رسولہو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں لانہم اللہ و فی الدنیا والآکرہ ان پہ لانت ہے اللہ کی دنیا اور آخرت میں اس کے بعد کہا ہے ملونینہ یہ لانت والے ہیں اینما سوکفو جہاں بھی یہ پائے جائیں اوخذو ان کو گرفتار کر لیا جائیں وقتلو تکتیلا اور ان کو قتل کر دیا جائیں اب اس سے باز ہے ناظرین یہ جان کا حیران ہوں گے کہ موصوف نہ صرف پرانے کریم کی شرمنات توہین اور تحریف کے مرتقب ہوئے ہیں بلکہ یہ تو کھلم کھلا دھوکہ دہی کے بھی مرتقب ہوئے ہیں ذرا غور سے سنیں کہ موصوف کا دعویٰ کیا تھا موصوف کا دعویٰ تھا کہ وہ قرآن شریف کی ایک آیت پڑھیں گے اور اس سے ثابت کریں گے کہ قرآن کریم میں توہین رسالت کی سزا موت مذہور ہے آئیے دیکھیں کہ ان موصوف نے کیا کیا سب سے پہلے موصوف نے سورہ احضاب کی آیت نمبر چھپن پڑھی پھر ان موصوف نے اسی سورہ کی آیت نمبر ستابن پڑھی اس کے بعد موصوف نے آیت نمبر اٹھاون انسٹ اور ساٹھ امدن چھوڑ کر اسی سورہ کی آیت نمبر اکسٹ پڑھی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر اکسٹ کا تعلق تو آیت نمبر ساٹھ سے ہے جس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ان آیات کے مخاطب تو مدینہ کے وہ لوگ ہیں جو افاہوں اور جھوٹی خبروں کے ذریعے معاشرے کا امن تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے قرآن کریم تو ایسے فسادیوں کے قتل سے پہلے بھی انہیں کھلی کھلی واننگ دیتا ہے بہرحال پراچہ صاحب کا آیت نمبر ستاون کو آیت نمبر اکسٹ کے ساتھ ملا کر پڑھنا اور اس عمل میں باقی درمیانی آیات کو حدف کر دینا خصوصاً آیت نمبر ساٹھ کو چھوڑ دینا یہ کھلی کھلی تحریف قرآن نہیں تو اور کیا ہے موسیقی